موسیقی انسی او سی کا ملک بھر میں دس فیصد یا اس سے زیادہ کرونا کسیس والے علاقوں میں نئے ایس او پیس لاغو کرنے کا فیصلہ توبوں کی مشاورت سے نئے ایس او پیس کو حتمی شکل دی جائے گی سمارٹ لاکڈاؤن یا سکولوں کو ایک دن چھوڑ کر کھولنے جیسے فیصلے مشاورت سے ہوں گے موسیقی کراچی کے بعد لاہور اسلام آباد اور ہیدراباد بھی بھی گرونا بابا کی لپیٹ میں کاروں شہروں میں مصبت کیسز کی شرحہ دس فیصد سے زیادہ کراچی سب سے زیادہ متاثر مدانے کی شرحہ تقریباً اکتیس فیصد سے زیادہ رہی لاہور میں شرحہ تیرہ فیصد اسلام آباد گیارہ اور ہیدراباد میں ساڑھے دس فیصد سے زیادہ ملک میں مجموعی شرحہ ساڑھے آٹھ فیصد سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ایک ہی دن میں چار ہزار تین سو چالیس نئے کیسز سامنے آگئے پانچ ماہ میں کیسز کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے موسیقی موسیقی بڑھا دی چمن ارگی دونوا میں گرد علوت توفانی ہوائیں کشاوار ٹانک اور ہنگوں میں بھی بارش سے سردی بڑھ گئی گلگت بلتستان بابوسر ٹاپ اور نانگا پربت میں شدید برف باری لوگ گھروں میں محسور گزر کے بالائی لاکھوں کا زمینی رابطہ منکتے جنوبی وزیرستان میں بھی برف پڑھنے کا سلسلہ چاری کراچی میں اس ہفتے تھنڈ کی شدت پھر بڑھے گی ہفتہ اتوار درجہ حرارت دس ڈگری سے نیچے جانے کی پیش کوئی جمعہ اور ہفتے کو سکھر اور لڑکانہ میں بارش کا امکان موسیقی وفاقی وزیرت ونائی حماد عزر کا کہنا ہے کہ خوش آئند ہے کہ نون لیگ کے چار ارکان اپنے آپ کو شریف خاندال سے زیادہ اہل سمجھتے ہیں خوش آئند ہے کہ چار ارکان خود کو قیادت کرنے کا حق دار سمجھنے کی جرت رکھتے ہیں ان کو اپنے عزم کا اظہار بند کمروں میں نہیں کھلے آم کرنا چاہیے کہ چار افراد ساری عمر کیا ڈرتے ہی زنگی وزار دیں گے موسیقی اور نواز شریف وفاقی وزرا کے ٹارگٹ پر نواز شریف کے خلاف پارٹی میں بخاوت کے دعوے فواد چودری کا قیادت کو بدلنے کا مشورہ کہتے ہیں نواز شریف نے ہر مشکل وقت میں کارکنوں کو چھوڑ کر لندن میں پنہا لی ایسی لیڈر کی عزت نہیں رہتی نون لی خود کو شریف فیملی سے الہدہ کرتی ہے تو یہ مصبت پیش رفت ہوگی موسیقی رحیم یارخاں میں خاد کا بہران کسان پریشان خاد لینے کے لئے لائن میں لگے کسان آپس میں گتھم گتھا ایک دوسرے پر تھپڑوں کی باری سینکڑوں لوگ کھڑے تماشا دیکھتے رہے مقامی پولیس کے اہلکاروں نے بیچ بچاؤ کر آیا رحیم یارخاں کے علاقے شیخ واہن میں خاد گیلر کی دکان پر لائن میں لگ کر خاد لینے والے کسان آپس میں لڑ پڑے لڑائی لائن توڑنے کی وجہ سے شروع ہوئی کسانوں نے ایک دوسرے پر تھپڑوں کی باریش کرتے ہوئے ایک دوسرے کو خوب تشدد کا نشانہ بنایا کسانوں کی لڑائی کی ویڈیو موصول جس میں کسانوں کو آپس میں گتھم گتھا ہوتے واضح دیکھا جا سکتا ہے لڑائی میں کسانوں کو بچانے مقامی پولیس کے اہلکار آگئے جنہوں نے لڑائی ختم کروائی موسیقی موسیقی